جہاں پہ صحابہ کرام اللہ ان کو مرتبہ دیتے ہیں ان سے تشبیح دینے شروع کر دیتے ہیں ان کو جو کہ بات بہت خطرناک ہے اس کے نتیجے میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے پاکستان اور دنیا بار میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان کی سٹی مردان میں جہاں پہ ایک مولانا صاحب جن کا نام مولانا نگار تھا ان کو لوگوں نے ڈنڈے مار کر قتل کر دیا اب اس واقعے کے جو تفصیل ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کیسے پیش آیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو کہ پشتو زبان میں ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے آپ دیکھ لیں پڑے ویڈیو کو اس کو دیکھ لینے کے بعد سے بات کریں گے سچوڑے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اچھا جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اب آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی کہ آخر کا یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے بات جہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں ہم ان کو پوچھتے ہیں ان کی محبت کے اندر ان کو پوچھتے پوچھتے ہم اس حد تک پہنچ چکے ہوں ہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ موسے نکال دیتے ہیں شاید وہ یہ بات لاعلمی میں کر رہا ہوگا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جس کا انجام ہوا لوگوں نے اس کی جان لے لی تو یہاں بات یہ ہے کہ دیکھیں خدارہ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو چاہیے ان کو ایڈوکیٹ کریں جو آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی عمران خان صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ لوگ ان کو پوچھتے ہیں یا پھر صحابہ کرام اللہ ان کو مرتبہ دیتے ہیں ان سے تشبیح دینے شروع کر دیتے ہیں ان کو جو کہ بات بہت خطرناک ہے اس کے نتیجے میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے لہٰذا آخر میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہم سے عقیدت کرتے ہیں ٹھیک بات ہے لیکن اس محبت کے اندر اس پیار کے اندر اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ آپ اس طرح کے الفاظ نکالیں مو سے جس کے بعد آپ کو اس طرح کے انجام کا سامنا کرنا پڑ سکئے ہم لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو یہاں تاکیت میرے ابھی کی ویڈیو براس ملاقات اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ